قیامت کے دن بے نمازی اس صف میں کھڑا ہوگا جس صف میں نمرود کھڑا ہوگا جس صف میں حامان کھڑا ہوگا قارون کھڑا ہوگا شداد کھڑا ہوگا مجھے بتائیے ہم میں سے کوئی یہ گوارہ کرتا ہے ہم اس صف میں کھڑے کر دیے جائیں جہاں دشمنانے خدا کھڑے ہوں آج کوئی نماز پڑے یا نہ پڑے حشر کے دن حکم ہوگا کہ اللہ کی حضور سجدہ کرو ہر کوئی سجدہ کرنا چاہے گا جو نہیں پڑتا وہ بھی کرنا چاہے گا لیکن بے نمازی کی کمر اکڑ جائے گا وہ عارض رکھنے کے باوجود سجدہ نہیں کر پائے گا قرآن بتاتا ہے کچھ لوگ جہنم کو دھکے لے جا رہے ہوں گے انہیں کچھ لوگ پوچھیں گے ما سالا کا کم فی سکر تم جہنم کو کیوں جا رہے ہو کیا ہوا تمہیں تو وہ جواب میں کیا کہیں گے لَمْ نَكُمِنَ الْمُسَلِّينَ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے سب سے پہلا حساب قیامت کے دن جو بندے سے لیا جائے گا وہ نماز کا لیا جائے گا پہلا سوال بندے سے یہ ہوگا یا چڑیاں بھی رب کی تصویب بولیں اور اشرف المخلوقات سویا رہے جب صبح کا وقت ہوتا ہے حشرات الارض بھی بلوں سے نکل کے رب کی تقدیس کے طرحانے پڑھ رہے ہوتے ہیں درختوں کی شاخوں پہ چڑیاں پرندے وہ بھی اللہ کی تقدیس کے طرحانے پڑھ رہے ہوتے ہیں حشرات الارض بھی اس کی تقدیس کے گیت گا رہے ہوتے ہیں اور اشرف المخلوقات خراتے لے رہا ہو اس سے بڑی بدنصیب بھی کیا ہو سکتا آئیے پانچ گانا نماز شیار زندگی بنا لے اس مجلس میں اگر کوئی بے نمازی ہے تو آج عظم مسمم کر کے یہاں سے لوٹے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا اور اگر آپ پانچ گانا نماز کی عادت رکھتے ہیں تو آپ کو مبارک ہو لیکن یہ عظم کر کے جائیے اپنے گھروں میں اپنے عزہ و اقربہ اور اپنے دوستوں میں اس زور سے تلقین اور تاقید کریں گے نماز کی کہ وہ پکے نمازی بن جائیں گے بندہ بندگی سے سجتا ہے زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی اگر زندگی میں بندگی نہیں تو زندگی کے پلے ہے کیا علماء نے لکھا ہے کہ یہ سارے درخت حالت قیام میں ہیں چپائی حالت رکوع میں ہیں مینڈک تشہد میں ہیں اور حشرات الارض سجدے میں ہیں اور انسان اشرف المخلوقات ہے اس کی عبادت میں درختوں کا قیام بھی رکھا گیا اور رکوع بھی رکھے گئے اور سجدے بھی رکھے گئے اور قادر بھی رکھے گئے اس لیے تاکہ اس کی عبادت تمام مخلوقات کی عبادات کی جامع بن جائے لیکن یہ اس کے باوجود اللہ کے حضور سجدہ ریس ہونا پسند نہ کرے تو بتائیے کیسے رحمتیں اس کے اوپر کریں گے خوش نصیب تو وہ ہیں جو پانچ گانہ نماز ادا کرنے کے بعد تحجد بھی قضا نہیں ہونے دیتے سجدوں سے اللہ کے حضور حاضری پیش کرتے ہیں سب سے زیادہ بندہ اللہ کے اس وقت قریب ہوتا ہے جب سجدے میں سر رکھا ہوا ہوتا ہے انسان کے اشرف آزا اس کے سر میں ہیں بولنے کی قوت زبان سر میں دیکھنے کی قوت آنکھیں سر میں سونگنے کی قوت ناک سر میں چکنے کی قوت کان سر میں سوچنے کی قوت دماغ سر میں اور سر مالک کے در پہ ناک بھی رگڑ رہا ہے پیشانی بھی رگڑ رہا ہے اور زبان سے کہا کہا ہے سبحان ربی العالی مالک مجھ سے نیچے کوئی نہیں تیرے سے بالا کوئی نہیں انسان کو بندگی کا ذوق جب نصیب ہو جاتا ہے جب اس کے حضور بندہ جھکنے لگ جاتا ہے تو پھر وہ کسی کے آگے نہیں جھکتا وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدے سے آدمی کو دیتا ہے نجا موسیقی موسیقی